ترضی عمل نہیں رہا کیا پرویز عشید صاحب نے خود میاں نواز شریف صاحب نے مریم صاحبہ نے کبھی اداروں کے خلاف اداروں کے سربراہان کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی کبھی اپنے کارکنان کی ذہن سازی نہیں کی کبھی میاں صاحب ڈیل کر کے پاکستان سے باہر نہیں گئے بلکہ for that matter موبائی حملے میں پاکستان کیا یہ صحیح شامل ہے پاکستان میں جتنی غدداری ہو رہی ہے اس کی پیچھے آرمی شامل ہے یہ ہے اس جماعت کی لیڈر جو یہ کہتے تھے کہ جنرل باجوا کی ٹانگیں کام رہی تھی لیکن آج ایک بار پھر جب اس کی گلے میں رسی پڑی ہے ایک بار پھر جب اس کی گلے پہرے ایک کچھ دن اس کی گلے سے رسی جب چھوڑی گئی تھی تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں بول تھے لیکن ایک بار پھر جب اس کو گلے میں رسی ڈال کر اس کو اپنے جو مالک تھے اپنے گھر لے کے گئے ہیں تو آج ایک بار پھر یہ بھونکنا شروع ہو گئے ہیں دیکھیں کس طریقی سے جوید لطیف ایک بار پھر امیر خان کے خلاف بولنا شروع گئے ہیں اور اینکر نے جب اس کو اپنے پرانا ماضی یاد جلا ہے کہ کس طریقی سے یہ پاکستان کی آمی علاہ جب ہم بھی یہ بات کرتے تھے تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ یہ اداروں گل ہو گئے ہیں سہولت کاری پر تو میں آتی ہوں آپ نے کھانا ذہن سازی کیا نہیں کی گئی سیاسی قائدین جو ہے وہ اپنے کارکنان کو کیا کہنا چاہیے جوش دلانے کے لیے اسی طرح کی باتیں نہیں کیا کرتے سر ماضی میں آپ کی اپنی ایک سٹیٹمنٹ ریکارڈ پر موجود ہے جہاں پر آپ نے کہا کہ مریم نواز صاحبہ کو کچھ ہوا تو ہم درداری صاحب کی طرح پاکستان خپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے پھر سر اس کو بھی اشتیال دلانے کے زمرے میں کیا ڈال دیا جائے مجھے یہ بتائیں کہ میں نے تو یہ کہا تھا نا کہ اگر آپ نے یہ کیا میں نے یہ کہا تھا کہ آپ حملہ جا کے کر دیں مریم نواز صاحبہ کو کچھ ہوا بھی تو نہیں نا عمران خان صاحب کو جب گھسیتا گیا ان کو گرفتار کیا گیا تو ظاہر ہے ان کے کارکنان جو ہے وہ جوش میں آتے ہیں جو ذہن سازی کی میں بات کر رہا ہوں کیا عداروں پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا نہیں جا رہا تھا آپ عدالت کا ریجسٹر جو ہے وہ اپنی جیپ میں مگواتے ہو اور سارا قبضہ کر لیتے ہیں اس کمپلیکس میں آپ پر بات کر لیتے ہیں کون آپ ہیں جو آپ نے ابھی بھی گفتگو میں کہا کہ ماضی میں بھی سہولتکاری کر رہے تھے اور آپ کہتے ہیں کہ آج تک ان کی سہولتکاری جاری ہے آپ نے کہا کہ کیا ہم انتظار کریں کہ کوئی آئے اور قیدی نمبر 804 کو یہاں سے چھڑا کر اور اٹھا کر لے جائے کون سہولتکاری کرے گا سر کہ کیا دوسرے ادارے کی طرف سے آج سہولتکاری نہیں ہے میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان مخالف قوتیں آج بھی اس کے لیے بندوبست کر رہی ہیں آج بھی دباؤ ڈار رہی ہیں کون پاکستان مخالف ہیں سر؟ کون سی پاکستان مخالف قوتوں کا آپ حوالہ دے رہے ہیں؟ بس میرا خیال ہے جو میں نے آپ کو کہنا تھا وہ تو میں کہہ چکا اگر آپ کو آج بھی میرے سے سوال کرنے تھا پیرہ اللہ ہی آفت ہے دیکھیں آپ کہیں گے تو سوال آپ اسے کروں گی نہ آپ کہہ رہے ہیں پاکستان مخالف قوتیں آج بھی منصوبہ بندی کر رہے ہیں میں نے عمران خان صاحب کو ہم یہ کہتے ہیں جی کہ آپ نے بھی کہا کہ وہ ذہن سازی کرتے رہے کیا اس طرح کی ذہن سازی نہیں کی گئی اداروں کے خلاف پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں جی کہ ہم انتظار کریں کہ کوئی فون کال آئی یا کوئی آئے اور آ کے کہتی نمبر 804 کو چھڑا کر لے جائے یعنی کوئی ڈیل ہو جائے یا کوئی پریشر آئے جس کے اندر ہم گیون کر دیں سر ماضی میں آپ کی اپنی لیڈرشپ کبھی اسی طرح کا سیکن کو ملا رہے ہیں دعا کا خوف کریں پاکستان کی پچھتر سالہ تاریخ میں کبھی کسی نے ایسا فیل نہیں کیا کسی تیاسی جماعت نے دعا کا خوف کریں تو میں نے نو مہی سے آگے بھی جانا ہے پورا سیکنل کیا آپ ریاست کے معاملے میں ایک سال ہونے کوئی آپ بکالت کر رہی ہیں ان کی سے کون بکالت کر رہی ہیں اور اس طرح بکالت کی جاتی ہے سر بکالت کون کر رہا ہے آپ بکالت کر رہی ہیں میں نے سوال پوچھا ہے ماضی میں آپ کی کیانت کی طرح حمل کا آپ کو شاید وہ ناغوال دے ہیں لیکن سوال پھر میں تو سوال بلکل نو مہی کے کونٹیکس میں نہیں کیا میں نے تو سوال کیا ہے کہ ادارے کو تنقید کرنا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نیریٹیو بلڈنگ کرنا ادارے کے سربراہ کے خلاف گفتگو کرنا کیا پہلی دفعہ کوئی کر رہا ہے میرا تو بڑا سازہ سوال ہے تو نو مہی کا کوئی حوالہ ہی ہے پہلی دفعہ ہوا ہے آپ ان کی وقالت کر رہی ہیں میں تو کسی کی وقالت نہیں کر رہی جب یہ ہوا اس کے بعد بھی پی ڈی ایم آپ لوگ ان چارج سے کسی کو سزا نہیں ملی آج ایک سال بیٹھ گیا ہے آپ لوگ پھر حکومت نہیں ہے بہت سے کسی کو سلطانی ملی میں نے تو پہلے بھی مضمت کی دیکھیں گے مضمت کی سوال سر میں برقرار اور برقرار ہے میں تو بلکل سوال سر پر حکومت نہیں کرتا بہت سے سوال کا انداز اور دونوں کو ملانا اس سے بڑا ظلم اور کیا کر سکتے ہیں آپ لوگوں سے بڑا ظلم ہیں میں باغرت چاہتی ہوں آپ بے شک ڈسگری کریں آپ بے شک ڈسگری کریں لیکن ابھی بھی اس وقت پارلیمنٹ کے اندر سنگل لارجس پارٹی کون ہے آپ میری رہنمائی کر دیں مجھے یہ بتائیں کہ کیا کسی دہشتگرد کو ووٹ ملتا ہے تو کیا آپ اس کو کہہ دیں گے کہ یہ بڑا پویتر ہے سر آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں آپ بنیادی طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کی عوام کی بہت بڑی تعداد دہشتگردوں کو دہشتگردی کو سپورٹ کرتی ہے میں نے تو نہیں دیا سر آپ نے بھی میجولٹی میں نہیں دیا میجولٹی میں بوٹ اس ملک کے عوام نہیں دیا ان کا حق ہے رہی داریتا انہوں نے استعمال کیا عدالت پرستر بدلات کے خاصل کریں اس کے چاہنے والے زیادہ ہیں میں کسی شکریت کو بدل کرنے کی بات ہی نہیں کریں میرا سوال بہت چاہتا ہے کیا بوٹ نہیں پڑا سر پھر کانون ختم کر دیں پھر کانون ختم کر دیں آئین ختم کر دیں پاکستان سے کیا اس کو آپ مقبولیت کہتے ہیں اس کو عوامی طاقت کہتے ہیں مقبولیت اور عوامی طاقت پھر کس کو کہتے ہیں آج جو حکومت ان پلیس ہے یہ آپ کی اپنی سٹیٹمنٹ آپ کہیں گے تمہیں پروگرام کے بعد آپ کو وہ کلپ آپ کا بھیج دوں گی جہاں پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو حکومت ہے وہ ایک ارنجمنٹ ہے جو ارنجمنٹ ہمیں کر کے دی گئی ہے سر پھر اس کی وضاحت کر دیں عوام کی طاقت سے پھر یہ حکومت نہیں آئی آپ نے کہا کہ کر کے دینے والوں نے ارنجمنٹ کر کے دی ہے تین دن پرانا پروگرام ہے آپ کا میں ب rear مشکل ہیں آپ کی طریقوں کو ملا رہی ہیں آپ کنی چیزوں کو ملا رہی ہیں آپ میرا س strike چیزوں کو ملا رہی ہیں میں کنی چیزوں کو ملا رہی ہیں میں بلکہ پریشانر ہوں پر ماں کنی چیزوں کو ملا رہے ہیں آپ کو مرف د ganz طاقت کی بساختار ج میں ذکر5 د decadeamp voudPower آ پی decided مطلب پر ارنج کو ملا رہی hill ٹکر قسمت کی طرح آرنج حکومت کیتے ہیں حکومت کا پر ماں یہ نہیں ہے آپ نے پورا پروگرام جو ہے آپ نے کیا اس چیز پہ ہے کہ نو دس مہید پہ ایک واقع ہو گیا ہے اور آپ نے اسی طرح کرتے آئے ہیں سوال یہ نہیں بکتا آپ نے جس طرح معزنہ کیا ہے خدا کا خوف کریں سر میں پروگرام کے بعد یہ کلپ کٹ کر کے آپ کو بھیجوں گی کیا پروگرام ایک کرنے کے لیے اس کی ریٹنگ کے لیے آپ اس طرح کی سوال کریں میرا یہ مزاج ہی نہیں ہے میں پروگرام کے بعد یہ کلپ آپ کو کٹ کر کے بھیجوں گی میں نے بلکل کوئی موازنہ نہیں کیا لیکن اجازت دیں آگے بڑھ جاتے ہیں تھوڑا سا اور بہت سارے معاملات ہیں جن پر میں چاہتی ہوں کہ وہ آپ کی موجودگی ہے اس پر بات ہونی چاہیے اب اسے چلیں تھوڑا سا آگے بڑھ جاتے ہیں آپ نے نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی ایک دو دن پہلے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ نواز شریف کے سینے میں بہت بڑے بڑے راز زفن ہیں وہ سچ بول دیں گے ایک بار پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو دشتگار دکھانا شروع ہو گئے ہیں تو وجہ یہ ہے کہ اس کی رسی ایک بار مالکوں نے کھینچ لی ہے تھوڑے دن جب اس کو ڈھیل دی گئی تھی تو یہ بھونکرا تھوڑا کام ہو گئے تھے لیکن اب جیسی اس کی رسی ایک بار پھر مالکوں نے تھوڑی کھینچی ہے تو یہ پھر شروع ہو گئے ہیں ایک ایسی جماعت کو دشتگار کہہ رہے ہیں جو پاکستان کی ایسی پرسینڈ سے زیادہ جس نے ووٹ لیا ایسی پرسینڈ سے زیادہ عوام جسس کی لیٹر کو چاہتی ہے یہ اس کو دشتگارہ رہا ہے یعنی ای پوری پاکستان کو اب دشتگارہ رہے ہیں صرف بیس پرسینٹ جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں باقی ایسی پرسینڈ لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف ہیں وہ پاکستان کے دشتگار ہیں اس کے مطابق جو رتیف کے مطابق یہ یہ کہہ دیکھانے چاہتے ہیں اور آپ کو یاد دونے چاہیے یہ وہی شخص ہے جس نے جب عمران خان نے جب بھارت حملہ کیا تھا عمران خان حکم دی کہ بھارت کے ایک پیلٹ کو پکڑ کر اور اس کے ساتھ دو جھاز گرا دی تھے اور یہ اس وقت جب پوری دنیا پاکستان کی طریفیں کر رہی تھی پاکستان کی آرمی کی پاکستان کی ایسپورس کی طریفیں کر رہی تھی پاکستان حکومت کی طریفیں کر رہی تھی تو یہ اس وقتیں جلے ہوئی تھی کس نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل باجوا کہ ٹانگیں کام رہی تھی پسینہ اس کو آئے ہو تھا اور یہ کہہ رہا تھے بار بار کہ ہم بھارت کے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکتے اس سے پہلے اس کی لیڈر نواز شریف نے جو بیان دیا جس سے انڈیا کو پورے دنیا میں جو ہے ایک ایج ملا انڈیا نے وہی جو ہے بیان چلایا پورے دنیا میں کہ دیکھیں پاکستان کے سابق اجازہ ہم یہ بات مان رہے ہیں کہ ممبئی حملے ہم نے کرائے ہیں اور جتنی بھی دشتگردی ہو رہی ہے پاکستان میں یا بھارت میں وہ آئی ایس آئی کراری ہے اور اس کے ذات ساتھ جنرل فیض پر جو ارزام لگائے گئے جنرل مشرف پر جو ارزام لگائے گئے آج جب ان کو بوکا ملائے جب ان کو حکومت نوازی گئی ہے تو آج پھر یہ طریفہ کرنا شروع ہو گئے ہیں اور عمران خان کو یہ لوگ دشتگرد کہنا شروع ہو گئے ہیں عمران خان جو اس ملک کو پر لے کے جا رہا تھا اس کو آج سزا یہ مل رہی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ملقات بھی نہیں کر سکتا اس کو ملنے کوئی نہیں جا سکتا نہاں کو اس کو قید کیا گیا ہے اور اس کو دشتگرد بنائے گیا ہے اور یہی لوگ تھے جو انہوں نے فاطمہ جنہا کو بھی غدار کرا دیا تھا اور فاطمہ جنہا بھی دل برداشت ہو کہ پاکستان کی سیاست سپیچ شاڑ گئی تھی کیونکہ اس ملک کی تاریخ رہی ہے کہ جو لوگ اس ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں جو لوگ حقیقی معینوں میں اس ملک کو ازادی دلانے کی بات کرتے ہیں ان کو پاکستان کا غدار دیکلیر کر دیا جاتا ہے ناظرین یہ بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ جب بھی پاکستان کو کوئی مخلص آدمی ملے جس طرح سے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے والے پاکستان عبدالقدیر خان نے یہ کہا تھا کہ سب سے بڑا اس کو دکھ جوائے کر اس سے پوچھتے ہیں کہ اس کو سب سے بڑا دکھ کیا ہوا ہے تو اس پر جواب دیتے ہیں کہ اس کو سب سے بڑا دکھ یہ ہوا ہے کہ جس قوم کس نے خدمت کی ہے یہ خدمت اس نے نہیں کرنی چاہیتی کیونکہ اس کو جو صلح ملا اس کو جس طرح سے قید کیا گیا مشرف نص سے معافیاں منگوائیں کہ مجھ سے معافی مانگو امریکہ سے معافی مانگو تو جس ملک کی طریق ہے جو لوگ اس ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں ان کو غدار اور تشتگار دیکلیر کر کے یا تو قید کر دیا جاتا ہے یا اس ملک سے لوگ کو جانا پڑتا ہے ناظرین اس ویڈیو کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں انکر کی اس تجدیر کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جوید نطیف کی جو کلاس لگائی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کومنٹس میں اپنی قیمترائی ضرور دیں ویڈیو چھے لگئے اور چینل کو سبسکرائب کرنے ویڈیو کو لائک کرنے اور زیادہ شیئر کرنے تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ